حکیم عامر رزاق ابھایا اپنے تمام چہنے والوں کو ملتان پاکستان سے السلام علیکم ارز کرتا ہے ابھی یہ خبر آئی ہے میرے پاس جو آج کی تمام اخباروں میں پرنٹ ہوئی ہے مجھے کسی نے وٹس ایپ کیا ہے یہ خبر ہے جو میں نے لکھ لی ہے اور آپ ناظرین تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں حصفتالوں کے طبی فضلہ سے روز مراکی اشیاء تیار کرنے کا انکشاف پلاسٹک سرنجوں انٹرا وین سیٹ پشاب کے بیکس اور دیگر فضلہ سے کولڈ رنگ کسٹرا ڈسووزیبل کپس گلاس ڈائپرز کھلونے تیار کرنے کا انکشاف انسانی صحت کے لیے مذر پنجاب میں تمن سات سو فیکٹری ایسی ہیں مافیا مذکورہ فیکٹریوں کو جنوبی پنجاب کے دی علاقوں میں منتقل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے انظامیہ کے نظروں سے بچ سکے انسانی صحت سے کھیلنے والے کسی شخص یا ادارے کے خلاف قرار واقعی سزا دینے کے لیے کے حوالے سے ابھی تک کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی بھئی میں تو یہ بات کہوں گا تیرے سب جھوٹ موتبر ٹھہرے میں سچ بول بول رسوا ہوا یہ جو خبر آج لگی ہے نا یہ پہلے بھی حکومتیں آئی ہیں اب بھی حکومت ہے یہ کام نہیں ہو سکے گا اچھے کام پاکستان میں نہیں ہو رہے یعنی اسی حیرت پر تو کوئی کام ہونے رہا اللہ فرما رہے ہیں قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے انسان دوکھے میں ہے بھئی یہ جو ڈسپوزبل کپ بن رہے ہیں یا ڈسپوزبل پلیٹس بن رہی ہیں یا ریسٹورنز کا سمان بن رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو فیکٹری والا بنا رہا ہے نا ہو سکتا ہے یہ خودی استعمال کر رہا ہو ہر انسان دوکھے میں ہے یہ نہ کہے کہ میں نے ایک پراپٹی ڈیلر کہہ جی میں نے فلان جگہ سے میں نے تیس لاکھ بچا لی ہے تو وہ کھا کیا رہا ہے پی کیا رہا ہے کھانے اور پینے کی صورت میں بھی یقینا وہ امراض کا شکار ہوگا ہم سب دوکھے میں ہیں ہم سب خسارے میں ہیں کیونکہ ہم مکمل دین پر نہیں چل رہے اور یہ جو فیکٹریز ہیں نا ان کی سرپرستی تو انظامیاں کرتی ہے انظامیاں کو منتھلی جاتی ہے یعنی چپڑاسی سے لے کر سیکٹری تک منتھلی جاتی ہے اور یہ ایلوپیتک جو کمپنیاں سٹیر ایڈ بنا رہی ہیں ان کی سرپرستی کون کرتا ہے یہ سارے ڈراغ انسپیکٹر کرتے ہیں اور ڈراغ انسپیکٹر جو آگے سیکٹری تک سیکٹری ہیلتھ تک منتھلی دیتے ہیں اور ڈراغ انسپیکٹر کی اپنی فیکٹریز ہیں جو میڈیکل سٹور والا ان کی دوائی نہ رکھے اس کا چلان کر دیتے ہیں یہ مافیا پورا سرکار کی مد میں یہ مافیا ہے حکومت کا روائی نہیں کرتی کیونکہ ڈراغ انسپیکٹر کا کوئی نہ کوئی دوست رشدار سفارشی یا جس کو یہ مال ملے وہ آگے بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کو بچا لیتا ہے بچانے کے بیسوں راستے دیتا ہے اگر کوئی غریب آدمی کو سسپینٹ بھی ہو جائے تو تین مہینے بعد پھر بحال ہو جائے گا سسپینٹ بھی ہمارے ملک میں مزاگ بن گیا جتنی سٹی ریٹ کمپنیاں دوائیاں بنا رہی ہیں یہ ساری ڈراغ انسپیکٹر کی ملی بھگت سے ہے میکمہ سیعت کی ملی بھگت سے ہے اور میکمہ سیعت ہی سارا کچھ کرتا ہے میکمہ سیعت کی جیبیں گرم ہوتی ہیں میں تو ایسے ڈراغ انسپیکٹر کو بھی جانتا ہوں جو کروڑ پتی سے ارپتی بن گئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ بڑے چور کے خلاف بڑے کرپٹ آدمی کے خلاف اس ملک میں کارروائی کوئی نہیں ہے بلکہ اگر کوئی پکڑ بھی لے تو پھر وہ بھی عصے دار بن جاتا ہے وہ اس کو پھر راستے بتاتا ہے ایسا نہ کریں تو آپ ایسا کریں ایسا نہ کریں تو آپ یوں کر کے لکھ دیں یوں نہ کریں تو یوں وکیل کھڑا کر لیں یوں نہ کریں تو آپ یوں کر لیں ایک سو ایک راستے بتاتا ہے جو اس کے خلاف کارروائی کرتا ہے کیونکہ اس کی جیب بھی گرم ہو چکی ہوتی ہے یہاں تو ہر بندہ بکتا ہے یہاں تیذیب بکتی ہے یہاں فرمان بکتے ہیں ذرا تم دام تو بدلو یہاں ایمان بکتے ہیں ڈرگ اسپیکٹر سے لے کر سیکٹری ہیلتھ تک سارے مرتشی ہیں ایک ہوتا ہے راشی ایک ہوتا ہے مرتشی مرتشی کا مطلب ہے رشوت لینے والا جو رشوت نہ دیں ان کے خلاف کار روائی کرتے ہیں یا پھر انتقامی کار روائی کرتے ہیں کسی ڈرگ اسپیکٹر کے خلاف میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اگر اس نے غلط کام کیا انتقامی کار روائی کیو تو اس کے خلاف کار روائی کیو کسی محکمت صحت نے کیونکہ آگے بھی ان کے حصہ دار بیٹھے ہوتے ہیں ڈرگ اسپیکٹر کا سرپرست کون ہوتا ہے ایڈیو ہیلتھ ہوتا ہے ایڈیو ہیلتھ ان کا ساتھی ہوتا ہے ان کا دوست ہوتا ہے ان کا سرپرست عالی ہوتا ہے کوئی اپلیکیشن لے کے پہنچ بھی جائے اور ایڈیو ہیلتھ کے خلاف اگر کار روائی کو اپلیکیشن دے دے تو اس کے خلاف انتقامی کار روائی ہوتی ہے میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں یعنی پی کی سی بی کا سیکٹری تھا جسے پرویجنل کوالٹری کنٹرول بورڈ گیتے ہیں اس کا چیئرمین تھا چیئرمین نہیں میں تو چورمین کہوں گا یہ چورمین ہیں چیئرمین نہیں ہیں یہ عوضے ہیں عوضے ہیں اندر سے گفتار کے غازی ہیں صرف جھوٹھے اور مکار اور آئی آئی آر ہیں کردار کے غازی نہیں ہیں یہ لوگ تو اس نے پورے پنجاب میں جو ہے تمام میڈیکل سٹور پہ وہ مال دیتا ہے اس نے ڈرگ اسپیٹر رکھے ہوئے تھے جو مال نہ رکھے اس کے خلاف کارروائی کر دیتے اور یہی ڈرگ اسپیٹر کر رہے ہیں ہر ڈرگ اسپیٹر نے اپنی کمپنی منائی ہوئی ہے اب وہ رشوت نہیں لیتے اب وہ کہتے ہیں رشوت تو بھئی حرام ہے حدیث ہے ہم نے حدیث پڑھی ہے ہمارے خلاف انٹی کریپشن بھی کارروائی کرے گی باقی بھی میک میں کارروائی کریں گے ہم رشوت نہیں لیتے ہم تو رشوت پر لانت بھیجتے ہیں ہم تو صدقہ جاری ہے سمجھ کر یہ آپ ہمارا مال رکھ دیجئے اور اس میں ہمیں جو نے رزق حلالہ میں دیتے رہی ہے یعنی آپ بڑا میڈیکل سٹور ہو تو وہاں اور بات ہوتی ہے چھوٹا میڈیکل سٹور ہو تو اور بات ہوتی ہے ہر ہفتے ڈرگ اسپیٹر کے گھر مال پہنچ جاتا ہے تو یہ بات چلی تھی یہ جو ڈسپوزبل کفز بنایا جا رہے ہیں سٹراب بنایا جا رہے ہیں اور ریسٹورنز کا سمان بنایا جا رہے ہیں کھلونے بنایا جا رہے ہیں یہ ویسٹیج والا سمان جیو ہسپیٹل کا یہ ضائع نہیں کیا جا رہا بھئی ہو سکتا ہے جس فیکٹری میں یہ مال بن رہا ہے وہ خودی وہی ڈسپوزبل چیزیں استعمال کر رہا ہے یعنی سرنجیں استعمال کر رہا ہے انجیکشن استعمال کر رہا ہے انجیکشن کی مد میں سرنجیں استعمال کر رہا ہے تو وہ بھی تو تو یہی وجہ ہے ناکس عدویہ ناکس میٹیریل اگر حکومت وقت یہ صحت پر کام کر لے اچھی دوائیاں دینے شروع کرے ایماندار محکمہ صحت کے لوگ لے ہیں جو ایماندار ہوں اور اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوں تو یقینا ہماری صحت بہتر ہو سکتی ہے ہماری صحت کی مین وجہ جو میڈیکل سٹورز ہے اور جو دو نمبر عدویات دی جاری ہیں جیسے آج اخبار میں انکشاف ہوا حکومت وقت اگر منسٹریہ فیلت اور اس کے ادارے کو اس ادارے میں جو کالی بھیڑے ہیں ان کو بہر نکالے اچھے لوگ لے آئے صحت کے معاملات بہتر ہوں غیر خالص عدویات کو ختم کرے اور جو یہ فیکٹریز بنی ہیں اس پر کارروائی کرے تو یقین کیجئے عوام کی دعائیں بھی ہوں گی اور خود بھی صحت مند رہیں گے اور عوام بھی صحت مند رہے گی میرے کچھ کہنے سے میری تو بھئی سپائی بھی بات نہیں مانتا جیسے باقی کہتے ہیں میں بھی ایسے کہتا رہوں گا لیکن اچھی بات کا میں پیغام تو دے سکتا ہوں مشرعہ تو دے سکتا ہوں اس ملک کا میں بھی ایک شہری ہوں اس شہر کا بھی شہری ہوں تو میری تو کوئی بات سنتا نہیں ہے حکومت وقت تک اور اپنے چاہنے والوں تک یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ میرے کہنے سے کیا ہوگا باقی لوگ بھی تو کہہ رہے ہیں یہ میڈیا جو ہمارا ہے نا صبح سے شام تک جو ہے سیاسی دنگل کراتا ہے صحت پر یہ بھی بات نہیں کرتا صبح تک بزار کا بگ گیا ہر ایک جھوٹ میں سچ لیے رات تک بیٹھا رہا